اس ویڈیو کے بعد یقیندنا آپ ہر انسان سے وہ کام کروال ہوگے جو آپ چاہتے ہو یہ ایک اصول بتانے والا ہوں آپ کو اس پر جو عمل کرے گا ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی وہ ہر کسی سے اپنا کام کروالے گا اور جو عمل نہیں کرے گا اسے تنہا چھوڑ دیو جائے گا ایک پرانی کہاوت ہے بروں کو بھی اچھا کہیے آئیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں میری ایک دوست میسیس جین نے ایک نوجون لڑکی کو ملازم رکھا اور کہا کہ آئندہ پیر کے دن سے گھر کام کے لیے حاضر ہو جو اسی اصنا میں میسیس جین نے ایک عورت کو فون کیا جس کے یہاں یہ پہلے لڑکی کام کر چکی تھی اس نے مجھے بتایا کہ لڑکی کا کام تسلی بخش نہیں تھا جب پیر کے روز یہ لڑکی کام کے لیے آئی تو میسیس جین نے کہا نیلی میں نے ایک دن تمہاری پہلی مالکن کو فون کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بہت ایماندار اور قابل اعتبار ہو تم بہت اچھا خانہ بناتی ہو اور بچوں کی اچھی نگرانی کرتی ہو لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تم کچھ کچھ لا پرواہ ہو اور گھر کی صفائی میں کم دلچس بھی لیتی ہو میرے خیال میں وہ گلت کہہ رہی تھی ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ تم کتنی کش کش ہو اور میں تو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تم گھر کو بھی اسی طرح صاف صرف رکھو گی جیسے کہ تم خود ہو مجھے یقین ہے کہ ہمارا نبا نہایت خوبی سے ہوگا اور ان کی خوب نبی نیلی نے اپنی طریف سنی تھی اور وہ اسے کامی رکھنے میں ہر وقت کوشہ رہتی وہ گر کوئی شیشہ کی طرح چمکدار رکھتی وہ اپنی مالکن کے خیال پر پورا اترنے کے لیے مکان کی جار پونچ اور صفائی پر اپنے وقت سے ایک گھنٹہ زیرہ صرف کرتی بالڈون لوکوم موٹر ورکس کے صدر مسٹر سیمول والڈین کا کول ہے اگر آپ کسی اوثر درجہ کے شخص کا اعترام کریں اور اسے احساس دلائیں کہ آپ اس کی کسی نہ کسی کاملت کی قدر کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کم طابق اس سے بہترین کام لے سکتے ہیں اگر آپ کسی شخص میں کوئی خواست خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس طرح پیش آئیں یعنی سے وہ خوبی اس میں پہلے موجود ہے اب یہاں پہ آپ گور کیجئے کہ میسیس جین نے اپنا رونا نہیں ٹوایا کہ یار تمہیں تو خانہ بنانا نہیں تھا تمہیں تو گھر کا کوئی بھی کام نہیں تھا افلاں ہو گیا افلاں ہو گیا بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم بہت قابل اور اماندار ہو پھر وہ اس کے گھر کی صفائی اور دے اخبال کرتی تھی بلکہ وہ اپنے ٹائم سے بھی زیادہ ایک گھنٹہ زیادہ کام کرتی تھی اچھا اگر وہ اس سے لڑتی جگرتی کیا وہ اس کے گھر کی اچھی دے اخبال کرتی یقینا نہیں کرتی ایک پرانی کا حاوت ہے برے کو برا کہیے خواہ اسے پہنسی پر لٹکا دیجئے اس کی حسلہ نہ ہوگی لیکن برے کو اچھا کہیے دیکھئے کیا ہوتا ہے تقریبا ہر شخص امیر قریب گدہ گر چور اپنی امانداری کی شہرت کو برقرار رکھنے کی کوشی کرتا ہے سنگ سنگ جیر کے تجربہ کار درگہ لاویس فرماتے ہیں آپ کا کسی بدماج سے پالا پڑ جائے تو اس سے کام لینے کا یہ کی طریقہ ہے اس کے ساتھ ایسا برطاو کیجئے کہ جو آپ ایک شریف اور باعزت آدمی سے کرتے ہیں اپنے دل میں اکھیال کیجئے کہ وہ ایک نیک شخص ہے وہ اس سلوک پر اتنا خوش ہوگا کہ واقعی ہی نیک بننے کی کوشی کرے گا اور اس بات پر فخت کرے گا کہ کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے جنہاں اگر آپ کی شخص کے کردار کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پنجھانا چاہتے اور اس کی نفرت بھی مول لینا نہیں چاہتے تو یاد رکھئے ساتھ امہ سول یہ ہے ہر شخص کی طریف کیجئے تاکہ وہ اس طریف پر پورا اتنا نہیں کوشی کرے